لاہور کی انصداد منشیات عدالت نے سابق صوبائی وزیر رانہ سناؤلہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی کر دی عدالت نے رانہ سناؤلہ کو تیس سویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے منشیات برامد کی کیس میں گرفتار مسلم لگنوں کی رہنمار رانہ سناؤلہ کو جوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر انصداد منشیات کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا رانہ سناؤلہ کو پیش کی موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے منشیات برامدی کیس میں سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد انصداد منشیات عدالت کے جج شاکر حسن کے روبر اپیش کیا گیا رانہ سناؤلہ کے مقرانے عدالت سے مقدمے کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی استدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدم کا ریکارڈ اور گواہوں کی فیرس فراہم نہیں کی گئی جس پر عدالت نے کہا کہ تحریری طور پر آگاہ کریں کون سا ریکارڈ فراہم کر دیا گیا ہے منشیات عدالت کے جج نے کیس کی کاروائی مکمل ہونے پر رانہ سناؤلہ کے جوڈیشنل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے اور سابق وزیر قانون کو تیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کی احکامات جاری کیا گئے ہیں اس سے قبل گزشتہ ہفتے عدالت میں سماعت کے دوران فضل جج نے استفسار کیا تھا کہ کیا رانہ سناؤلہ کی کیس کا تمام ریکارڈ مکمل ہو چکا ہے اس پر وکیل اے این ایف نے عدالت کو بتایا تھا کہ رانہ سناؤلہ کی کیس کا تمام ریکارڈ مکمل ہو چکا ہے